بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودری اور اپنے پروگرام کرنٹ افیرز ویڈ ڈاکٹر جی ایم چودری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جناب آج بہت ہی اہم موضوعات ہیں اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ملک میں کتنی تیزی کے ساتھ سیاسی اور دوسری ڈیویلمنٹس جو ہیں وہ ہو رہی جناب آج کل جو ایک بہت بڑا ایشو ہے وہ ہے کہ ملٹری کوٹس میں سیولینز کا ٹرائل یقینا یہ وقتاً فوقتاً اس قسم کی ڈیویلمنٹس ہوتی رہی ہیں لیکن ہمارے کانسٹیچوشن میں یعنی کہ آئین میں کوئی ایسی وجہ موجود نہیں ہے کہ جس کے تیت جو سیولینز ہیں یعنی کہ جو عام لوگ ہیں ان کے ملٹری کوٹس یعنی کہ کوٹ مارشلز کے ذریعے ٹرائل ہو سکیں برحل ہمارا جو پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس میں ایک ایسی شک موجود ہے کہ جس کی جس کو اپلائی کرتے ہوئے ملٹری کوٹس میں ٹرائل کیے جا سکتے ہیں اگر کوئی ایسا جرم ہو جس میں ملٹری سے مطلقہ جو امور ہیں ان میں دخل اندازی یا کوائیلیشن شامل ہو برحل جو بھی ہے قانون بھی موجود ہے بہت پرانا قانون موجود ہے سیولین کوٹس بھی موجود ہیں پاکستان کا آئین بھی موجود ہے لیکن جناب اس حوالے سے دو بڑی امپورٹنڈ ڈیویلمنٹس ہوئی ہیں ایک جو پٹیشن ہے وہ سابقا ایک جو ہمارے سابقا چیف جسٹس ہیں یعنی کہ جواد ایس خاجہ ہیں انہوں نے فائل کی ہے جس میں انہوں نے یہ جو ملٹری کوٹس کے ٹرائل ہیں ان کو چیلنج کی ہے پھر اس کے بعد ایک پٹیشن جو ہے وہ جناب اتزاز احسن جو کہ پاکستان کے ایک مشہور وکیل ہیں انہوں نے فائل کی ہے اور یہ دونوں پٹیشنز اس وقت سپریم کوٹہ پاکستان کے سامنے موجود ہیں اب جناب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کی سپریم کوٹ کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ڈیوائیڈڈ کوٹ ہے تقسیم شدہ کوٹ ہے جس میں سپریم کوٹ دو حصوں میں تقسیم ہو چکی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہ کیا یہ تقسیم واضح رہتی ہے یا نہیں اور یقیناً اس سوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو موجودہ چیف جسٹس اب پاکستان ہے ان کو فل کوٹ کانسٹیچوٹ کر دینی چاہیے فل کوٹ میں ان کے جتنے بھی ججز موجود ہیں سارے کے سارے ججو کو بٹھا دینا چاہیے تاکہ وہ ایک مرتبہ اس ایشو کو ڈیسائیڈ کر دے کہ کیا پاکستان میں واقعی آئین موجود ہے اگر پاکستان میں آئین موجود ہے تو کیا اس کے تحت سبلینز جو ہے ان کے ملٹری کوٹس میں ٹرائل ہو سکتے ہیں یا نہیں برحل یہ ایک ایمپورٹنٹ ایشو ہے اب پیٹیشن سپریم کورٹ کے پاکستان سپریم کورٹ آب پاکستان کے پاس موجود ہیں یقیناً میرے خیال میں عوامی اور ملٹ کے آئینی سسٹم جو ہے اس کا مفاد یہی ہے کہ ان پیٹیشنز کو فوری طور پر سنا جائے اور اس اہم مسئلے پر فیصلہ کیا جائے اس سے پہلے کے ملٹری کوٹس سے کچھ لوگوں کو یعنی کہ کچھ سیولینز کو سزائیں دے دی جائیں میرے خیال میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں یا دنیا بر میں جب بھی کبھی وائلنس ہوتی ہے تو وائلنس سے مراد ہے کہ جب کبھی کوئی سمجھے سمجھ لے کہ کوئی مزارے ہوتے ہیں کوئی ریلی ہوتی ہے کوئی جلسہ ہوتا ہے کوئی جلوس ہوتا ہے تو عوام جب غصے میں ہوتے ہیں تو ان کے سامنے پولیس موجود ہو یا کوئی دوسری ایجنسی یعنی کہ آمد فورسز کے لوگ موجود ہوں تو پھر عوام یہ کتی طور پر فرق نہیں کرتے عوام سربے کی چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے ریاست کی طاقت موجود ہے اور انہوں نے اس طاقت کو چیلنج کرنا ہے تو میرے خیال میں اس مسئلے کو جتنے بڑے لیبل کا مسئلہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے آرمی کی عزت جو ہے اس میں کتی طور پر کوئی اضافہ نہیں ہوگا بلکہ آرمی کی جو ساکھ پاکستان کے عوام جو پاکستان آرمی کی عزت کرتے ہیں اس کو شدید دچکہ لگ سکتا ہے جس کو ریکاور کرنا بہت مشکل ہوا وہ کس طرح مشکل ہوگا دیکھیں کہ آج سے پہلے یعنی کہ میں یہ بات کر سکتا ہوں یہ جو ٹوئنٹی فرس سینچری ہے اس سے پہلے عوام کے پاس جو سورس آف انفرمیشن تھا وہ اخبارات تھے وہ ریڈیو تھا اور وہ ٹیلی ویئن تھا اخبارات یقینا پرائیوٹ سلچوبے میں تھے لیکن وہاں پر بہت سخت قسم کی سینسرشپ تھی وہی خبریں عوام تک پہنچتی تھی جو حکومت الاؤ کرتی تھی اور اسی طرح جو سٹیٹ میڈیا ہے یعنی کہ جس میں ریڈیو ہے جس میں ٹیلی ویئن ہے وہ تو یقینا حکومت کے کنٹرول میں ہوتا ہے تو اس سے وہی خبر دی جاتی ہے جو اسے دینے کے لیے کہا جاتا ہے لیکن اب اس اکیسویں صدی میں سوشل میڈیا کی ڈیویلمنٹ جو ہے اس کے بعد صورتحال بدل گئی ہے اب ہمارے ادارے جو ہیں ان کو بھی اپنی روش جو ہے وہ بدلنا پڑے گی کیونکہ اب وہ جو سیکریسی کا سسٹم تھا وہ جو نیشنل انٹریسٹ وہ جو سٹیٹ کا انٹریسٹ اب ان چیزوں کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا عوام کو جواز دینا پڑے گا کہ کہاں سے سٹیٹ انٹریسٹ یا پبلک انٹریسٹ جو ہے وہ بریچ ہوا ہے اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے ہمارے ملک میں ہر برے سے برا کام اگر ملک توڑ بھی دیا گیا تو اس کے لیے بھی یہی کہا گیا جی کہ یہ سٹیٹ انٹریسٹ ہی تھا برحال میرے خیال میں اب صورتحال مکمل طور پر بدل چکی ہے اب ہماری جو بیروکریسی چاہے وہ سبل بیروکریسی ہے یا میلٹری بیروکریسی ہے ان کو اپنا اندازے سوچ جو ہے اس کو بدلنا پڑے گا ایدروائز ایک شدید قسم کا ٹکراؤ جو ہے وہ ہو سکتا ہے جس کے انتائج ملک اور قوم کے لیے اچھے نہیں ہوں گے برحال اب ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان کی سکریم کورٹ پر ہے کہ وہ کتنی جلدی اس ایشو کو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ کیا فوجی عدالتوں میں سیولین یعنی کہ عام آدمیوں کے خلاف جو ہے وہ قانونی کاروائی ہو سکتی ہے کہ نہیں برحال یہ اب آنے والے دن بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنی اور بیل آئیکن کو آن کرنی تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن ملتا رہے اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمارے دلی گئے ووٹس آف نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں یا کمنٹس کر کے اپنے سوال پوچھ سکتے ہیں موسیقی